بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی آمد آمد ہے یہ مہینہ نہایت برکتوں والا بخششوں والا اللہ رب العزت کی رحمتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کے فضائل قرآن و حدیث میں مرکوم ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدا للناس و بینات من الحدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس کے اندر روشن نشانی آئے فرمایا جو مریض ہو یا سفر پہ ہو اس پہ لازم ہے کہ وہ دوسرے ایام میں اس کی قضا کرے اشارت فرمایا فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ یعنی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں اور ایک حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا گفر لہو ما تقدم من زم بھی جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی راتوں کو جاگہ فرمایا اس کے بھی بچھلے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں اس مہینے کو اللہ رب العزت نے بہت رحمت والا بنایا ہے رحمتوں کے عشرے مغفرت کے عشرے جہنم کی آغ سے نجات کے عشرے حدیث پاک کے نراتہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شاہد فرمایا من افطار یومن من رمضان بلا اذرن لم یفتی ہو سیام الدہری و انسامہو فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا فرمایا اگر اس کے بعد وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یہ رمضان کا روزہ ایسا فرض ہے اس کو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت اتا فرمائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے شاہد فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں قیامت والے دن اللہ رب العزت روزہ دار کو یہ جزا اتا فرمائے گا کہ خود اللہ رب العزت اس سے ملاقات فرمائے گا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت دوسری خوشی اپنے رب العزت